السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل کنگز میں این ٹیلر اور میں ہوں شہزاد اشرف ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں تو فرینڈز آج جو ہم دیزائن بنانے والے ہیں کافی دوستوں نے اس دیزائن کی ریکویسٹ کی تھی فوٹو سینڈ کی تھی تو میں کوشش کی ہے یہ افغانی سٹائل میں ہے یہ دیزائن فرینڈز تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیجئے گا اور کسی قسم کا مسئلہ ہو تو ویڈیو کی لاسٹ میں آپ کو اور ڈسکرپشن میں بھی آپ کو ہمارا نمبر مل جائے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی کٹنگ جو ہے وہ مکمل آپ نے کر لینی ہے تو یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لی ہے اس کی اور یہ ہے میری فرینڈ اور فرینڈ کے درمیان میں جتنی آپ پٹی لگاتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً اس پہ ساڑھے ساتھ انچ تک پٹی لگے گی یہ چھوٹا پیس ہے اور سائڈ سے بھی ساڑھے ساتھ تک دو انچ کندے سے گلے سے دو انچ سائڈ کو اور نیچے نشان لگا لینا ہے یہ بنتا ہے تقریباً نو ساڑھے نو انچ تک اور اس کا درمیان کر لینا ہے ہم نے اور جو ہم نے نشان لگایا ہے سائڈ سے یہ دیکھیں سیدھا اس طریقے سے سکیل رکھنا ہے اس طریقے سے اس پر اور درمیان سے اس کا یہ چار انچ یا ساڑھے چار انچ یا ساڑھے تین انچ جتنا بھی آپ کی کمیز کے حساب سے بنتا ہے پرینٹ کے حساب سے اتنا آپ نشان لگا لیں اس کا ایک سائز میں ہی بنا لیں اور یہ سیدھی سائڈ ہے اور اس کی اب الٹی سائڈ پر میں نشان لگا ہوں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے پکڑا یہاں اس کی تیک کو بٹھایا ناکن کی مدد سے اور یہ ہماری الٹی سائڈ آگئی اور اس پر بھی ہم نے نشان آپ نے پہلے سیدھی سائڈ پر ہی لگانا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے آپ نے دیزائن کہا اور کتنا بنانا ہے پھر بعد میں آپ الٹی سائڈ پر یہ دیزائن بنا لیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں مشین پر اور یہاں سے اتنا ہمارا دیزائن ہے اور ایک کپڑا ہم نے لینا ہے تقریباً چار انچ اس کی چڑائی ہو اور لمبائی جتنی ہمارا نشان ہے جتنی لمبی پٹی ہم نے بنانی ہے اتنا اس کا کپڑا ہونا چاہیے اتنا لمبائی میں ہونا چاہیے اور اس طریقے سے سیدھا فرینٹ پر کے اوپر رکھنا ہے ہم نے سیدھی سائڈ پر کپڑے کو اور پھر اُلٹا کر دینا ہے اس کو اور اُلٹا کر کے اس پر ہم نے اس طریقے سے دیکھیں یہ سلائی لگانی ہے سیدھی بلکل جو ہم نے لائن لگائی تھی مارکنگ کی تھی جو اس کے اوپر سیدھی لائن لگائی ہے سے کم ہے یہ تقریباً آپ ڈیڑھ سوٹر کی بول سکتے ہیں اس کو کہ ڈیڑھ سوٹر کی یہ میں یہ سلائی لگائی ہے میں نے اور درمیان سے اس کو کاٹ دوں گا اور نیچے سے دون دو نوکیں میں نے بنائی ہے دونوں سیدھوں پر کون نے بنائی ہے اس کے چورس جسے ہم بولتے ہیں وہ ہے میں بلکل سیدھی نوک نہیں بنائی میں نے تو یہ دیکھیں دونوں سیدھوں سے اس طریقے سے نوک اس کی نکال دینی ہے ہم نے اور اس کو سیدھا کر دینا ہے ہم نے یہ دیکھیں سلائی کو اچھے طریقے سے بٹھا دینا ہے اور پریس لگا دینا ہے اس کے اوپر میں ابھی پریس بھی آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سلائی کو پہلے نکال لیا اور اس کے اوپر اچھے طریقے سے پریس اس طریقے سے لگا دیا اس طریقے کی مدد سے اس کو بٹھا دیا اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ایک سائیڈ اور پھر اس کی دوسری سائیڈ یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے آپ نے بٹھا دینا ہے اچھے طریقے سے اور اس پر بکرم کا یوز نہیں کرنا کپڑے کا ٹوٹلی یوز کرنا ہے ہم نے اس میں تو یہ دیکھیں یہ جو ہماری رائٹ سائیڈ وہ ہم نے کلی مکمل اور اس کی جو ہے لیفٹ سائیڈ پر بھی اس کو اچھے طریقے سے بٹھا دیتے ہیں ایسے یہ دیکھیں پانی لگا کر اچھے طریقے سے اس کی جو ہے آپ تیا کو بٹھا دیں یہ دیکھیں یہ آپ کو جب بھی طریقے سے آپ جب بھی کوئی ڈیزائن ایسا بنائیں تو اس میں پریس کا لازمی استعمال کیا کریں صفائی میں اضافہ ہو جاتا ہے اس میں تو اس کے بعد ہم نے لینا ہے ایک بلیک کلر کا کپڑا کپڑے کی پٹی ہم نے لینی ہے پونی انچ کی یہ دیکھیں اور ایک سائیڈ سے فولڈ کیا دوسری سائیڈ سے بھی فولڈ کیا اور ترمیان سے فولڈ کیا یہ آپ کو پٹی بنانے کا پتہ ہوگا کہ کس طریقے سے یہ جو ہے یہ پائپنگ جو ہے یہ بنای جاتی ہے یہ دوری جو ہوتی ہے جس طریقے سے ہم لپیاں لگاتے ہیں اپنی بٹن دوری پر لگاتے ہیں یہ دوری بنانے جن لوگوں کو نہیں پتا تو وہ دیکھ لیں اور اس پر ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے اگر نہیں آپ نے وہ دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں دوری بنانے کا طریقہ بھی میں نے بتایا ہے یہ تو باقی یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں یہ تقریباً جتنی زیادہ موٹی ڈوری آپ نے بنانی ہے اتنا زیادہ موٹا کپڑا لے لیں موٹا کہہ رہا ہوں اتنا زیادہ چھوڑائی میں آپ کپڑا لے لیں اور اگر بریگ بنانی ہے تو بریگ لے لیں آدھا انچ کی بھی ڈوری بنتی ہے اور ایک انچ کی بھی پونی انچ کی بھی سائز کے ساب سے یہ پونی انچ کی ڈوری میں بنا رہا ہوں اور اس کے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیس میں نے کر لیا تقریباً سوہ انچ دیڑ انچ سوہ انچ دیڑ انچ یہاں تک اس کے آپ کو پیس کر لینے ایک انچ کے پیس آپ اس کے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے نیچے ڈزائن بنانا ہے اس پر جو اس کو ڈزائنگ دینی ہے ہم نے اس کے اندر جالی نمہ تو آپ اس کے نیچے کپڑا بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اس کو نیچے سے ویسے کھلا بھی چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے کہا گیا تھا کہ اس کے نیچے کپڑا لگانا ہے اس لیے میں اس کے یہاں تک سینٹر میں اس کے سینٹر سے اس کو جنشان میں نے لگا لیا اور اس کے نیچے اب میں رکھوں گا کپڑا آپ یہ کنٹراس کر کے کپڑا بھی رکھ سکتے ہیں بلیک کلر کا بھی رکھ سکتے ہیں تو میں بلیک کلر کا نہیں رکھ رہا ہوں میں پٹیاں بلیک کلر کی لگا رہا ہوں جو ڈوری میں نے بنائی ہے وہ بلیک کلر کی لگا رہا ہوں اور اس کے نیچے جو کپڑا رکھا ہے وہ سوٹ کے کلر کا ہی کپڑا رکھا ہے لیکن یہاں پر کنٹراس بھی چل سکتا ہے آپ ریڈو کا کپڑا بھی رکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ رائل بلو بھی رکھ سکتے ہیں وہ بھی اچھا لگے گا تو اگر آپ نہیں بھی رکھنا چاہتے تو یہ نیچے سے جو مجھے ویسے دوست نے کہا تھا وہ اس پر کپڑا نہیں لگایا گیا تھا وہ نیچے سے جو ہے بوڈی نظر آ رہی تھی تو باقی آپ اس پر جو ہے کپڑا لگا بھی سکتے ہیں نہیں بھی لگا سکتے ہیں دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس تو میں بھی آپ کو مکمل کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ تقریباً میں دو دوستر کے فاصلے پر یہ میں دوری جو بنائی ہے میں نے پٹیاں ریبن ٹائپ یہ جو میں نے بنایا ہے دوستر کا یہ بنایا ہے میں نے اور دوستر کے فاصلے پر ہی میں لگا رہا ہوں دوستر کا ریبن دوستر کے فاصلے پر یہ میں لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ سے اٹیچ ہو گیا دوسری سائٹ سے اب یو ٹرن لیتے ہیں اس کا بچے تریکے سے کنارے پر اور سیدھا اوپر کو کپڑا اٹھا کر اس کے نیچے لوجی بس ہمارا ڈیزائن یہ دیکھیں کلیر ہو گیا تو اس طریقے سے آپ نے اس پر کنارے کی سلاحی لگا دینی ہے ایک سائیڈ سے صرف مشکل ہوگا دوسری سائیڈ سے آپ بلکل ایزی لیس پر جو ہے وہ سلاحی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو ہے ہم نے اس کی جو الٹی سائیڈ ہے اس پر اس کو کلیر کرنا ہے اس کی جو ہے فنشنگ کرنی ہے اور یہاں تک ہم نے کپڑے کو کار دینا ہے جہاں تک ہمارا کپڑا اسے تقریباً ایک انچ ایک سکت رہا ہے اور جس طرح ہم اپنا گیرہ فولڈ کرتے ہیں نیچے سے یہاں سے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر دینا ہے اور پریس تھوڑا سا اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائے اور اس کو اب ہم کرتے ہیں سیدھا اور یہاں پر ہم نے لگا دینا ہے ٹھوکا اچھے طریقے سے اس کو بند کر دینا ہے دونوں سائیڈوں سے لیفٹ رائٹ اور درمیان دونوں سائیڈوں سے اس کو جو اچھے طریقے سے ہم نے اس کو کر دینا ہے لاک لگا دینا ہے یہاں پر سلائی کہ یہاں پر یہ سلائی نکلے نہیں نکلنی نہیں چاہیے یہاں سے سلائی کیونکہ یہ ہمارا جو ڈزائن ایسا بنے گا کہ یہ یہاں سے اگر سلائی آپ نے اچھے طریقے سے نہیں لگائی ٹھوکا اچھا نہیں لگا تو یہ سلائن نکل سکتی ہے یہاں سے تو اس کے بعد ہم اس کا اوپر یہ جو ایکسٹرا کپڑا اس کو کاٹ دیں گے اور اس کی بیک سائیڈ یہ جو ہے یہاں پر آپ اس پر اوور لاک بھی کر سکتے ہیں دونوں سائیڈوں پر اگر آپ کے پاس مشین ہے تو نہیں تو آپ یہ طریقہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً پونیچ کا کپڑا میں نے چھوڑا ہے دونوں سائیڈوں پر باقی کاٹ دیا ہے اور اندر سے یہ دیکھیں یہ پٹی ریبن جو ہے ایکسٹرا اس کو بھی کاٹ دیا ہے درمیان میں سے میں نے اور اگر آپ اس کی دونوں سائیڈوں پر اوور لاک کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو وہ کافی اچھا ہو جائے گا اگر نہیں تو پھر آپ اس طریقے سے اس کو اندر کی طرف کو فولڈ کر دیں گے کپڑے کو یہ دیکھیں اس طریقے سے تقریباً پونیچ کا کپڑا چھوڑنا ہے آپ نے اور اس کو آدھا جو ہے وہ آپ نے فولڈ کر دینا ہے اندر کی طرف کو یہ دیکھیں اس طریقے سے فولڈ کر دیا اور نیچے نیچے سے جو ایکسٹرا ہے اس کو کاٹ دینا یہ دیکھیں یہ ہماری فینشنگ جو ہے مکمل ہو چکی یہ ہماری الٹی سائیڈ بھی صفائی کے ساتھ بن چکی ہے یہ دیکھیں اور یہ ہماری فرینٹ سائیڈ ہے یہ ہمارا ڈزائن مکمل ہو چکا اور اب رہی بات اس کے اوپر شولڈر پر یہ جو ڈزائن پٹی ہم نے لگانی ہے اوپر بھی ہم نے جو ہے اس کے لپیاں لگانی ہے ریبن بنا کر اس کا جو ہے ہم نے دوری لگانی ہے اوپر بھی بٹن جو لگانے ہم نے اس پر تو تین چار جتنے بھی آپ بٹن لگا سکتے ہیں بڑے سائز میں میں اس پر تین بٹن لگاؤں گا دو سائیڈ پہ اور ایک اوپر تو اگر آپ بڑے سائز میں بنا رہے ہیں تو آپ تین بٹن لگا سکتے ہیں چار بٹن لگا سکتے ہیں یا دو بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ نے کپڑا لگا کر اندر کی طرف کو فولڈ کر کے یہ میں کافی ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہ طریقہ تو یہ اس کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے میں نے فولڈ کیا اس طریقے سے اندر کو فولڈ کر کے اس پر کنارے کی سلائی لگا دینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے لاک لگا دینا ہم نے یہاں پر اس کو بند کر دینا ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ فرینڈز یہ جو میں ڈیزائن بنا رہا ہوں یہ آپ اوپر والا بٹن کھول نہیں سکتے اس میں لیکن وہ بھی میں انشاءاللہ ڈیزائن بناوں گا نیکس ٹائم کے اوپر والا جو آپ کی جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ آپ کھول کر نیچے کی طرف کو اس کا فلاپ بنا سکتے ہیں اس کو جو ہے ایک لک دینے کے لیے افغانی وہ بھی سٹائل بنا سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ نیکس ٹائم میں بناوں گا یہ بٹن بند ہی رہیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو تیرے کے ساتھ ہم نے اٹیچ کرنا ہے اس طریقے سے نشان لگا لینا ہے ہم نے اور اوپر والی گلے والی سائیڈ پر اس کے پیس لگا دینا ہے جس طریقے سے ہم نے اپنی فرینڈ پر پیس لگایا ہے اسی طریقے سے ہم نے جو ہے پیس ہم نے فرینڈ کی جو ہے لیفٹ سائیڈ پر لگایا ہے اور اس کے بھی لیفٹ سائیڈ پر گلے کی لگنا چاہیے یہ جو ہمارا کندہ ہے اس کے لیفٹ سائیڈ پر جس سائیڈ پر ہماری وہ پٹی آئے گی فرینٹ اسی اور اس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے اندر کی طرف کو فولڈ کر دینا ہے جس طریقے سے آپ نے فرینٹ کو کیا تھا یہ دیکھیں اسی طریقے سے یہ پٹی آپ نے تیرے سے تھوڑا سا دو سوٹر جو ہے وہ آگے کو لے کر جانی ہے بڑھانا اس کو وہ ہم نے فرینٹ کا جو تھا وہ ہم نے سلائی کو فولڈ کیا تھا ہم نے کپڑے کو آگے کی طرف کو تھوڑا سا لے جانا ہے تیرے سے ایکسٹر تھوڑا سا رکھنا ہے تو یہ دیکھیں اور یہ سلائی میں نے لگا دی اوپر کنارے کی اور اسی سلائی کو کنارے کی کو سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے سیدھا بلکل اپنا کندہ شولڈر جوڑ دیا اس کو یہ دیکھیں یہ ہم نے جوڑ دیا اور اب یہاں پر اس کے سیدھا اس کو رکھ کر اس کے جو کنارے کی سلائی پیچھے والی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی سلائی جو ہے اس کو ملا دینا ہے ہم نے اچھے طریقے سے یہ ہماری جو ہے یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ ہماری کمیز یہ جو ہے مکمل ہو چکی ہے اور اب اس کی لیفٹ سائیڈ جو ہے اس کو ہم نے جو ہے اس کا تیرہ اٹیج کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی جو لپیاں بنانی ہے اور پٹیاں بنانی ہے وہ بنائیں گے اور اب اس کے بعد اس کے نیچے جو فرینٹ کے اوپر ہے آپ یہاں پر کپڑا لازمی آپ لگائیے گا یہاں پر کیونکہ کپڑا لگے گا یہ لک ہی ایسی نیچے آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اوپر نہیں یہ کپڑا بھی کوئی بھی کنٹراسٹ کر سکتے ہیں میں یہ کر رہا ہوں بلیک بٹن کے ساتھ میں کنٹراسٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں بٹن بلیک لگاؤں گا اس پر اور نیچے میں نے جو ریبن دوری بنا کر لگائی ہے وہ بھی بلیک لگائی ہے اور اوپر یہ جو میں کپڑا لگا رہا ہوں یہ بھی بلیک ہی کپڑا لگاؤں گا میں یہ ہماری جو بٹن ٹیک ہے بٹن ٹیک کی جگہ لے گی یہ جو بٹن ٹیک میں بنا رہا ہوں یہ بٹن ٹیک کی جگہ لے گی ہماری بٹن ٹیک بنے گی نہیں لیکن بٹن ٹیک کی جگہ لے گی اندر سے یہ ایک لک دے گی بلیک کلر کی شیرڈ دے گی اندر اس کی طرف سے یہ یہ دیکھیں ابھی آپ کو میں اس طریقے سے آپ نے اس کو الٹا کر کے اس کے اوپر کنارے کی سلائی دونوں سائڈوں پر لگا لینی ہے اس کے اور اب اس کو ہم نے نیچے کی طرف کو اس طریقے سے رکھنا ہے یہ یہاں پر یہاں پر اس کو رکھا اور اس کے اوپر ایزی لی جو ہے ہم نے نیچے سے سلائی شروع کرنی ہے اور سیدھا اس کو ہم نے یہ دیکھیں یہاں سے نیچے سے اس کی سلائی شروع کی ہم نے اور سیدھا اس کو جو ہے ہم نے کندے کی طرف کو اس کی سلائی کو لے جانا ہے ہم نے اس طریقے سے ہم نے اس کو نیچے رکھنا ہے کہ یہ ہماری سلائی اس کے بلکل کنارے پر اس کی سلائی لگے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں سے اس کو شروع کیا جہاں سے ہماری سلائی ہم نے چھوڑی تھی نیچے والی اور یہاں پر کنارے کی سلائی لگائی اس کی اور سلائی لگانے کے بعد اس کو یہ دیکھیں یہاں سے اس کو کنارے اسی کنارے کو ہم نے شروع کرتے ہوئے سیدھا بلکل لے جانا اس کو یہ دیکھیں یہاں سے بلکل اس کا سائز پورا کر کے اچھے طریقے سے اس کی فینشنگ کر کے سیدھا اس کو جوڑ دینا ہے یہ جو ہمارے کنارے کی سلائی ہم نے نہیں لگائی تھی پہلے وہ اس پر لگ جائے گی تو یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے رائٹ سائیڈ مکمل ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ مکمل ہے بلکل اور باقی ہماری جو پٹی ہے گلے والی یہ ہم نے زیادہ بڑی ہے بھی ہماری دو اینچ کی ہے یہ تقریباً ایک اینچ کی بچے گی یہ کہ اینچ سے بھی شاید کم بچے گی جب ہم اپنے گلے کی چھانٹی کریں گے اور اس پر پائپنگ کریں گے تو باقی یہ شولڈر جو ہے لیفٹ شولڈر بھی اٹیچ کر دیا ہے میں نے اس پر کنارے کی سلائی لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہمارا دیزائن جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا اور اس کے بعد ہم نے اپنی لپی لگانی ہے اور اور اس پر پائپنگ کرنی ہے ہم نے اس کے گلے کیا اچھے طریقے سے جو ہے جتنا بھی آپ نے گلہ بنانا ہے اگر آپ اس پر میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے پائپنگ کرنی ہے اس پر مگزی لگانی ہے گول گلہ جسے پائپنگ کہتے ہیں گول گلہ مگزی وہ آپ نے لگانی ہے اس کا سائز آپ پہلے اس طریقے سے بنا لیں اور اس کا جو گول گلے کا ہوتا ہے یہ اس طریقے سے لگاتے ہیں ہم کہ اگر آپ کا گلہ ہے مثلا کہ سولہ انچ ہے آپ کا گلہ تو آپ اس کو سولہ ستارہ اٹھا دو انچ کم سے کم اس کو آپ دو انچ تک ایکسٹرا لازمی اس کا جو ہے لپیٹ اس کی زیادہ بڑی کریں گے آپ دو انچ لازمی ہونی چاہیے دو نہیں تو ڈیرڈ تو پکا ہونا چاہیے ڈیرڈ سے اوپر ہی ہونا چاہیے نیچے نہیں ہونا چاہیے بچوں کے ذرا ڈیرڈ انچ کر لیں اور بڑا جو ہوتا ہے اس کے سائز میں ڈیرڈ سے اڈائی انچ کے درمیان آپ رکھ سکتے ہیں گلے کو اور جو ہمارا بین ہوتا ہے اسے آپ اگر سائیڈ گلہ بنائیں تو آپ آدھا انچ ایکسٹرا رکھیں گے جتنا ہم آدھا سائز ہے اس سے آدھا انچ ایکسٹرا کیونکہ اگر ہم اس پر یہ جو پائپنگ کر رہے ہیں اگر ہمارا گلہ ہے سولہ انچ اور ہم اس کو بناتے ہیں اٹھارہ انچ تو یہ ساڑھ اٹھارہ اننیس ہو جائے گا آٹومیٹ کی ہو جائے گا یہ کیونکہ جب ہم پائپنگ لگائیں گے اس پر تو ہم دونوں سائیڈوں سے آدھا انچ جو ہے وہ اندر کی طرف کو کپڑا لیں گے تو ہمارا یہ کپڑا بلکل برابر اور فٹ آئے گا یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ پہن کر بھی کہ یہ گلہ جو ہے وہ کتنا ہے یہ بارہ انچ گلہ ہے اور اس کا تیار میں نے کیا ہے پندرہ انچ یہ تین انچ ایکسٹرا ہے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ تین انچ ایکسٹرا جو ہے رکھ کر آپ کو کیسا گلہ آئے گا اور کتنا فٹ لگے گا تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ نے اس کی پائپنگ کر لینی ہے اور اس کی پوپر کنارے کی سلائی لگا لینی ہے اس طریقے سے یہ میں کافی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ پائپنگ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے تو وہ آپ کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو کہ کس طریقے سے پائپنگ کی گئی ہے کہ پہلے اس کی جو ویڈیو کا کپڑا میںfortable میکنے لیا یہ تقریباً یہ کپڑا تھا ہمارا چھے سوٹر چھے سوٹر کپڑا تھا دو سوٹر میں نے فولد کیا chairadabrão ہو گیا چار سوٹر اور دو سوٹر ایکسٹرا اس کا چھوڑا میں نے اور وہ ہو گیا چھے سوٹر касетр میں سے دو سوٹر جو کپڑا ہے وہ سلائی میں آگیا اور چار سوٹر ڈبل جو تھا ہمارا وہ اندر کی طرف ہم نے فورڈ کر دیا اور یہ دیکھیں اندر کی طرف کو جو میں نے فولڈ کیا یہ یہ ہمارا ہو گیا اور یہاں سے ہم نے اس کو لاکھ لگا دنے اچھے طریقے سے اور یہ ہمارے چھے سوتر کے کپڑے پر یہ مکمل بنتی ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ بارہ انچ گلہ تھا اور اس کو تیار کیا ہے پورا پندرہ انچ تیار ہے یہ اور میں پہن کر بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ ہماری فرینڈ تیار ہو چکے اور اس کے بعد ہم نے لپیاں اٹیچ کرنی ہے ہماری اور بٹڑ لگانے اس کے اوپر ہم نے لپیاں کیس طریقے سے بنانی ہے یہ دیکھیں پونی انچ پونی انچ کی اس کی میرا یہ پٹی لی ہے میں نے اور یہ ہمارے سوٹ کے کلر کا کپڑا یہ دیکھیں اور ایک سایڈ سے فورڈ کیا اور دوسری سایڈ سے فورڈ کیا اور اسکو درمیان سے فورڈ کر کے ہم نے کنارے کی سلائی لگا دینی ہے اس پر اور اس ڑھ ایک سایڈ اوپر والی سایڈ فورڈ کی نیچے والی سائیڈ فولڈ کی اور درمیان سے فولڈ کیا یہ اس طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اس کو کہ دونوں سائیڈوں سے جب آپ فولڈ کریں تو درمیان میں فولڈ ہونا چاہیے دونوں سائیڈیں آپ کی یہ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو جو تو لوگ سمجھ رہے ہیں میں صرف سٹورنٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ نئے ہیں کام سیکھ رہے ہیں ان کو سمجھا رہا ہوں باقی جو پروفیشنل بندے ہیں وہ گصہ نہ کریں یار میری بات کا برا نہ محسوس کیا کریں ایسی بات کا تو باقی یہ میں ان لوگوں کے مخاطب ہوتا ہوں جو لوگ شگرد ہوتے ہیں ہمارے برا نہ محسوس کا نہ کسی بات کا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کی پٹی بنانی ہے اور یہ سلائی والا یہ بھی آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ہم یہ لپیاں بناتے ہیں یہ جو دوری کیاں ہم یہ آپ اس طریقے سے لگایا کریں کہ یہ اس طریقے سے بنایا کریں کہ سلائی جو ہے ہماری دونوں سائیڈوں پر آنی چاہیے دونوں سائیڈوں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو ٹیج نیچے رہ کر سیدھا اوپر کنارے کی سلائی لگا دنی ہے کیونکہ اس کی جو ہے یہ جو ہم نے بنایا ہے اس کی جو رائٹ سائیڈ ہے اس پر تو سلائی کنارے کی ہم نے لگائی ہے یہ جو لیفٹ سائیڈ ہے اس پر کنارے کی سلائی نہیں لگی تھی کنارے کی صلاحہ اپنے اس کی اوپر لگا دینیا ہے یہ دیکھیںinator اس طریقے سے کناھر کنارے کی صلاحہ جو سکر دینے اپنے اوپر بھی اس کو اٹیچ کردنا ہے اس کو لپیاں بھی اس نے اس کے کامیوں میں ہم نے ا gather کا لپیاںotz لڈنایا ہے ہم نے یہ جو ہماری لپیاں ہے اندر کی طرف کو دکھیں اوپر سے لپیوں کی بھی یہ نیچے جو ہمارا کپڑا تھا جو ہم نے فولڈ کیا تھا پہلے شروع میں یہ دیکھیں اس طریقے سے اندر کی طرف کو اس کو فولڈ کر کے یہ جو نیچے لپی کی جگہ ہے اس کے اوپر ایک تو ہم نے کنارے کی سلائل لگا دیئے اس پر اور ایک نیچے سے یہ جو ایکسٹرا لپی بچی ہے اس کو اندر کی طرف کو فولڈ کر کے نا تو اس کے نیچے یہ جو پٹی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اور یہ ہماری اچھی فنشنگ اس میں آ جائے گی یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے مکمل تیار ہو جکا ہے باقی ہم نے اس پر بازو اٹیج کرنا ہے اور اگر آپ نے کف لگانے کف لگائیں یا سادہ بازو بنائیں گول بازو بنائیں تو آپ وہ آپ کی اس میں مائڈا کے جو بھی آپ کو کہا جائے آپ وہ اس طریقے سے یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ میں تیار کر دیا ہے میں نے اس کو مکمل اچھے طریقے سے بازو اٹیج کر دیئے اس کے بٹن بھی لگا دیئے اور پریس کر کے میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں لے کر آیا ہے یہ دیکھیں یہ کافی دوستوں نے اس ڈیزائن کی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں یہ ڈیزائن بنانا لازمی سکھائیں تو میں نے کوشش کیا باقی صرف اس کے درمیان میں آپ نے کپڑا جو ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو کپڑا لگا سکتے ہیں بہت پیارا ڈیزائن اچھا ڈیزائن بنتا ہے یہ لیکن یہ آپ اوپر سے اس کو کھول نہیں سکتے یہ اوپر سے کھولنے والا نہیں ہے وہ اور ٹکنیک ہے وہ بھی میں انشاءاللہ نیکس ٹیم بتاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ تین انچ ایکسٹرا جو ہے گلہ بنایا ہے اور اس طریقے سے یہ گلہ بنے گا یہ دیکھیں یہ ہم نے تین انچ ایکسٹرا گلہ بنایا تھا اور یہ دیکھیں کہ یہ پہن کر اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بلکل فٹ آیا ہے کوئی اس میں زگ زگ یا کوئی سروٹ وغیرہ اس میں نہیں آئی اور گلہ بھی زیادہ بڑا نہیں ہے یہ بارہ انچ گلہ تھا اس کو پندرہ انچ بنایا ہے میں نے یہ دیکھیں یہ اچھی لوک کا اس میں آ رہی تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کسی قسم کا مسئلہ ہو تو ہمیں ویڈس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے اور ہاں دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا تینکیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں